موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک گرم چائے کا کپ ہو اور اس کے ساتھ کچھ کیکس اور بسکٹس ہوں تو چائے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے تو آج میں جو ہوں آپ کے لیے ایک بہت اچھا سا زبردست سا چوکلیٹ مابل کیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو چائے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور جو آپ کو بہت اچھا لگے گا بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے خوشک انگریڈینٹس لینے ہیں اور ان کو مکس کر لینا ہے میں نے یہاں پر ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے اور اس کے اندر میں ڈیڑھ چائے کی چمچ یعنی 1.5 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد ہم 1.4 ٹی سپون اس میں یعنی ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک ڈالیں گے اور ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے علاوہ میں نے 1.5 کپ کوکو پاورڈر لیا ہے 3.4 کپ شگر لی ہے 1.5 کپ سکمٹ ملک لیا ہے اور 1.4 کپ یوگرٹ لیا ہے گریک یوگرٹ یعنی جو ناثرہ یوگرٹ ہوتا ہے اور دو انڈے ہیں اور 1 ٹی سپون بنیلا ایسنس ہے اور یہ سارے اور 1.5 کپ گھی ہے یہ سارے انگریڈینٹس جو ہیں ہمارے روم ٹیمپریچر والے ہیں اور دودھ کو آپ نے تھوڑا سا گرم کر لینا ہے 30 سیکنڈ والا جو مایکروویف میں گرم کرتے ہیں وہ کر لینا ہے فریج والا نہیں یوز کرنا تو ہم 1.5 کپ دودھ کوکو پاوڈر میں ڈال دیں گے اور اس کو کوکو پاوڈر کو اچھی طرح ہم نے دودھ میں مکس کر کے پیسٹ سا بنا لینا ہے یہ اس لیے ضروری ہے سٹپ کیونکہ اس سے کوکو پاوڈر کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت ڈیپ فلیور آتا ہے اگر آپ ڈیریکٹ کیک میں ایڈ کریں گے اپنے کوکو پاوڈر کو تو وہ اتنا اچھا فلیور نہیں آئے گا تو ہمیشہ کوکو پاوڈر یا آپ آئل میں پہلے سے انفیوز کریں یا آپ دودھ میں یا کوئی بھی آپ کا جو لیکویڈ پانی ویڈا اس میں اس کو مکس کریں اچھا پھر ہم نے شوگر کو اور گھی کو اچھا سا بلینڈ کرنا ہے بیٹ کرنا ہے اور جب اچھی تو اسے کریم ہو جائے کریم سی بن جائے تو پھر اس میں ایک ایک کر کے انڈے ڈالیں انڈے اکٹھے نہیں ڈالیں آپ نے ایک ایک کر کے انڈا ڈالنا ہے اور ہر انڈا ڈالنے کے بعد آپ نے بہت اچھا سا بیٹ کرنا ہے تاکہ وہ فل وولیوم پہ پہ پہنچیں کیونکہ جتنا اچھے انڈے بیٹ ہوں گے اتنا ہمارا کیک فلفی بنے گا اور پھر ونیلا ہسنس ڈالنے اور اچھی طرح مکس کر لیں اور جو ہم نے اپنا فلور مکس تیار کیا تھا سارے ڈرائی انگریڈینٹ وہ آپ اس میں بیٹ بائی بیٹ ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور جب پہ کیک میں ہم اپنا فلور کو ایڈ کرتے ہیں یعنی میادہ ایڈ کرتے ہیں آپ کسی بھی کسی 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 سخت سخت بنتے ہیں ان کا ٹیکسٹر بہت کرمبلی سا اور بہت سوفٹ سا نہیں آتا پھر آپ نے تھوڑا آٹا اور دہی والا مکسٹر اس کو ڈالنا ہے اور یہاں تک سارا مکس ہو جائے اچھا سا فلافی سا ہو جائے اور پھر اس میں سے ہاف آپ نے ایک باول میں نکال لینا کیونکہ ہم دو ماربل ایفیکٹ دینا چاہے آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا ییلو کلر بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پسند ہے لیکن میں چونکہ آرٹیفیشل کلر کو اتنا پسند نہیں کرتی تو میں وہ نی ریسیپیز میں اتنا آئیڈ نہیں کرتی تو جو باقی کا حاف ہے اس میں ہم نے اپنا کوکو پاورڈر مکسر ٹال دی ہے جو نے دودھ کے ساتھ پیسٹ پنایا تھا اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد آپ ڈیف لیں اور اس کو ہلکا سبس آئیل کر لیں اور اگر آپ کی نون سٹک ہے تو آپ کو اسچ پیپر لگانے کی ضرورت نہیں لیکن لگا لگا سکتے ہیں میں نہیں لگا رہی اور اس طرح کر کے آپ نے جیسا بھی پیٹرن بنانے آپ بنا لیں اس طرح اس کو آلٹرنیٹ پیٹرن دیتی جیسے چیس بورڈ ہوتا ہے اس طرح کا تو آپ یہ سارا بیٹر آپ اس میں ڈالیں اور اس کے مابر کے بڑا خوبصورت ہوتا ہے دیکھنے میں بڑا اپیلنگ لگتا ہے دیکھنے میں ہی دل کرتا ہے کہ بندہ اس کو کھا لے اچھا یہ ہو کیا ہے اوون میں پری ہیٹ کیا ہوا تھا اور پری ہیٹ مطلب جتنی دن میں ہو رہے ہوتی دن میں اوون کو پہلے سے گرم کریں اوون بہت اچھا سا گرم ہونا جو سارا آپ ڈال گیا تو اس کے بعد چھوڑی سے یا کانٹے سے یا چمت سے آپ اس کو اچھی طرح پیٹرن مکس کر لیں تاکہ اس میں ماربل سا ایفیکٹ آجائے اسی ریسیوی سے آپ کپککک بنا سکتے ہیں اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں یہ بچوں کے لنج کے لئے بہت اچھا ایک آپ سکتے ہیں آپ اس میں حاف میدہ لگا اور بہت سوفٹ سا بہت کرمبلی سا بہت مویس سا بہت مزیدار سا اور یہ کالوری رچ ہے اس کا ایک سلائس آپ نظر رہے اس رہنڈ ون تھرٹی فائی کالوری تو دیکھ اگر آپ دو کھائیں گے تو یہ کتنی کالوری ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو خیر چائے کے ساتھ اور مجھے دعائیں دیں لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں آپ کو ریسی پی کیسی لگی آئی سی یو نیکس ٹائم انشاءاللہ اللہ حافظ